اب اس میں ہے اپلیکیشن آف سیمپل ایکس بیتل جس طرح سے ہم نے پہلے اس پیپر کام کیا ہے بلکل سیم اسی طرح سے ہی ہم اس کے اوپر یعنی اب ہم اس کو ایک ٹیکنیک کے ساتھ کام کریں گے تو پہلے وہی جو زی کی ایکوشنز لکھی ہوئی تھی پہلے ہم نے وہی ایکوشنز میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ ایکوشنز ہیں اب ہم اس کو ان ایکوشنز کو ٹیبل میں لے کے جائیں گے ٹیبل اسی سے میں آگے بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ساری ایکوشنز یہاں پر لکھ لیں یہ ایکوشنز میں نے ساتھ میں لکھ لیں ان کو تو یہاں سے ٹیبل اس طرح سے کنسٹرکٹ کرنا ہمیں کی زی اور پھر ایکس وائے اس کے بعد ایکس وائے اس کی سویشنز اور پھر اس کی سلوشن جانئی رائٹ ہائنڈ سائٹ پہ جو ویلوز آ رہی ہیں وہ پہلی کوششن دیکھتے ہیں اس میں اس میں z کا کوششن 1 اور اس کے بعد x کا کوششن minus 3 y کا کوششن minus 5 پہلی کوششن میں s1 s2 s3 نہیں ہے لہٰذا ان کے کوششن کیا ہو جائیں گے 0 0 اور اور right side پہ بھی کیا ہے 0 کی ایک دوسری کوششن چلتے ہیں جس میں s1 ہے تو یہاں پہ یہ mention بھی کر دیا کہ s1 والی کوششن یہ s2 والی کوششن اور یہ s3 والی کوششن s1 میں z نہیں ہے 0 ہو گیا x کو کوششن 1 y نہیں ہے s1 کو کوششن 1 s2 s3 اور is equal to 40 اسی طرح سے s2 اور s3 والی جو ایکوششن ہیں ان کو اس ٹیبل میں arrange کر دینا ہمیں اور اس کے بعد ہم اس میں زی والی لائن ہے بیسے کے لئے یہاں بھی زی آنا چاہیے تھا یہ جو top لائن ہے یعنی جو ہمارے solution والی لائن ہے اس میں دیکھیں گے کہ most negative number کونس ہے وہ کم minus 5 ہے یہ پورا column ہم select کر لیں گے پھر اس column کی ہم right hand side کے ساتھ ratio معلوم کریں گے یہ پہلی ratio تو نہیں آئے گی اب اس میں آگیا 40 divided by zero infinity ہو گیا 40 divided by zero اچھا دوسرے میں 30 divided by 1 30 آگیا اس کے بعد ہے 60 divided by یہاں پہ جو 1 ہے وہ use کر رہے ہیں 1 تو کتنا آگیا 60 جو سب سے کم ratio ہے وہ ہے ہمارے پاس 30 کی اب ہم یہاں پہ سب سے least ratio جو جو ہے وہ ہم اس میں سے column select کر لیں گے sorry row select کر لیں گے اب اس میں جو second row ہے یہ والی row ہمارے پاس select ہوگی ان دونوں کے جو intersection میں آیا ہے وہ one ہے اگر وہ one نہیں ہوتا ہم اس کو one بناتے چونکہ وہ already one ہے اس لئے پھر ہم اس سے آگے جس proceed کریں گے کیا کریں گے جس طرح سے ہم اپنے عذر پڑا تھا equation کو solve کرنی کے لئے echelon reduce echelon form بنائی تھی اب کیا کریں گے اس سے اوپر اور نیچے تمام values کو ہم zero بنا دیں گے یہ تو پہلے zero ہے یہ جو minus five اس کو بھی zero بنائیں گے اور اس سے نیچے one ہے اس کو بھی zero بنائیں گے کس کی وجہ سے اس کو جو دونوں کے intersection میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں pivot element یہ جو ہے یہ بنا ہے اس کے اندر pivot element اس کی مدد سے اوپر بھی zero کریں گے اور نیچے والی terms کو بھی zero کریں گے اب یہ آگیا ہمارے پر second step یہ بنا تھا یہ وہ element تھا جس کی مدد سے ہم نے اوپر بھی zero بنا دیئے اور نیچے بھی zero بنا دیئے اب اس میں مزید اگر کوئی negative element پڑا ہے یعنی اس فرس رو میں اس والی رو میں اگر کوئی مزید element پڑا ہے جو کہ پڑا ہے کتنا ہے وہ minus 3 اب اسی طرح سے یہاں پہ ہم اس کی row اور column select کریں گے row تو column select ہو گیا یہاں پہ کتنا کونسا minus 3 والا اب پھر اس کے ساتھ ہم اس کی ریشو لے جو infinity ہے یا zero ہے وہ negative ratio ہم consider نہیں کریں گے تو اب دیکھیں 40 divided by sorry اس کے ساتھ ہم نے ratio لینی ہے 40 divided by 1 تو answer 40 آگیا جہاں پہ آگیا 30 divided by 1 تو answer کتنا آگیا 30 آگیا اب ہم یہاں paste کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس third column select ہوگا اور دونوں کا common element وہ یہ بنے گا اب اس کے مدد سے اوپر جتنے بھی elements ہیں اگر zero نہیں تو ان ہم اس کو zero کر دیتے ہیں اس کو zero کر دیں گے لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتانا بھول گیا وہ یہ تھی کہ یہ اس کے اوپر فوکس کریں گے ہم نے اس row کے مدد سے اس column اور اس row کی وجہ سے ہمیں کچھ solution ہم نے کچھ process کیا اب یہ ہوگا کہ یہ جو value ہے یہ y value چلے گی اور یہاں پر یعنی اب جو ہمیں یہ سمجھے کہ ہمیں path ملا یہاں سے y value یہاں پہ shift ہو جائے s2 کی جگہ پر تو دیکھتے ہم کہ اس میں یہ جو y تھا وہ s2 کی جگہ پر آگیا اب اس طرح سے x value shift ہوگی کہاں پہ s3 کی جگہ پر یہاں پر ابھی اس کا solution ہمیں نہیں مل رہا تو اس کو ہم minus 1 سے multiply کر کے یعنی اس کو 0 بنانا ہے تو اس کو minus 1 سے multiply کر کے یہاں add کریں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں اوپر والی term کریں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو value ہے یہ بھی تو ادھر آجانی ہے x کے جگہ پر اور پھر یہاں پر جو values آرہی ہوں گی وہ x کی values آرہی ہوں گی اور یہاں پہ z solution بنے گا next table اس کا بنائیں گے ہم اس calculation سے table بنا کے پھر آپ مجھے send کریے